لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی لیور لیا جائے روڈ لی جائے لمبی اسے پتھر کے نیچے ٹکا کے پیچھے سے اس کو پشکیا جائے تو وہ لیور سے کیا ہوگا ایک دم پتھر لڑک جائے گا تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا معاشرہ یہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اسلام دشمن قوتیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو فوکس نہیں کر رہی ہیں کہ وہ پتھر میں ہر ہر سم سے دھکا لگائیں نا 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 ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں دو چار چیزیں کنٹرول کر لو تو یہ خود بخود ہمارے غلام بن جائیں گے ان میں غیرت حمیت شرم ختم ہو جائے گی پھر جہاں پھر ہو کے چلے جائیں گے یہ نہیں آری میرا خالے بات تو وہ کیا چیز معاشرے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں بے حیائی اللہ کی قسم ان کو قرآن پڑھنے سے تکلیف آپ اپنے اسکولوں میں پہلی جماعت سے لے کے دسمی تک بخاری رکھ لو قرآن رکھ لو ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے وہ کہہ رہے پڑھو کس نے منع کیا قرآن پڑھنے سے اللہ کی قسم ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں یہ مسجدیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں وہاں بھی لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے بولو بھائی جاتے ہیں حج پہ بھی جاتے ہیں ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے ان کو زکاة سے تکلیف ان کے تو خود اپنے ٹرس بنے ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں سے بھی تعاون کرتے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی کرتے ہیں ان کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں آکے کھڑے بولتے کیوں نہیں یار بول لو یار وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بولے نہیں میرے بیان کے جواب میں جب میں بولوں نا بولو تو بولے نہیں ہو وہ یہ چاہتے ہیں تاکہ اثر نہ ہو سبق آپ کو یاد نہ ہو وہ ایک مولی صاحب تقریر کر رہے تھے نا کہ تین آدمی جہنم میں جائیں گے تو وہ انہوں نے بولا ایک وہ جو سود کھانے والا دوسرا وہ جو بے نمازی تیسرا بولنے ہی لگتے ایک بندہ کھڑا ہوتا کہہ رہے ہیں مولی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے ان کو غصہ آجاتا بھئی بات مکمل تو کرنے دو پھر یہ کہتے ہیں تین آدمی جہنم میں ایک وہ اور ایک وہ اور ایک ابھی بولنے ہی لگتے وہ کہتے ہیں مولی صاحب ایک سوال ان کو پھر غصہ ہے بولا یا رہا ترہ چپ کرو بات تو کمپلیٹ کرنے دو پھر جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا تین آدمی جہنم میں ایک وہ اور ایک وہ اور پھر وہ کھڑا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں ٹھیک تیسرا یہ جائے گا تو کلچر کو جو چینج کرنا ہے نا دیکھو برطانیہ میں ہندوستان میں جب برطانیہ آیا ہے برطانیہ جب ہندوستان میں آیا اس نے سو سال سے زیادہ مضبوط حکومت کیے سو سال سے زیادہ مضبوط حکومت کیے اس نے فوکس کس کو کیا ہے اسکولوں کو سمجھ رہے ہو اسکول کا جال بولو بھائی پھیلا دیا لیکن ہندوستان میں انگریز وہ کچھ نہیں کر سکا جو وہ سوچ کے آیا تھا اور یہ گوروں کے ماہرین کا ریٹن میں یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں ہم نے سو سال حکومت کی ہے مگر اتنے اثرات نہیں چھوڑے جتنے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چھوڑے ہیں یعنی کہیں بھی انہوں نے قدم رکھا نا چند سال حکومت کی ہے جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو ان ملکوں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں مسلمان آباد بھی ہوئے ہوں حالکہ وہاں ہزار ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اندلس میں مسلمانوں نے ہزار سال حکومت کی ہے اندلس میں خلافت تھی بقاعدہ لیکن غیروں نے چند سال حکومت کی ہے جب وہ واپس گئے ہیں تو اندلس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی مسلمان بھی رہے ہوں گے مسلمانوں نے حکومت بھی کی ہوگی کیوں یہی پالیسی ان کی کہ ان میں شرم اور غیرت کو بولو بھائی ختم کرو شرم اور غیرت کیسے ختم ہوتی ہے بے غیرتی پر بیانات کرنے سے نہیں ہوتی کہ میں آپ کو یہاں باقاعدہ بے شرمی کے فضائل بریان کرنا شروع کر دوں کہ دیکھو بے شرم بن جاؤ بہت سواب ملے گا اللہ کرے ایک جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی طرح آپ لوگوں کے سمجھ میں آجائے شاید کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو امت کے لیے خیر خواب بن جائے ہزاروں میں بعض دفعہ دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات اثر کر جاتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی مقام پہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں تو وہ فوکس کس چیز کو کر رہے ہیں میں نے بتایا نا پتھر کی مثال سامنے رکھیں چاروں طرف سے دھکے نہیں لگا رہے ایک پوائنٹ کو فوکس کر رہے ہیں ایک پوائنٹ کو وہ کیا ہے ان میں غیرت اور شرم کو بولو نا ختم اب غیرت اور شرم کو ختم کرنا یعنی ایک پوائنٹ پکڑ دیا انہوں نے ان کو پتا ہے کہ یہ ختم کر دو تو باقی سب خود بہت ختم ہو جائے گا جب تم میں حیاء ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو کیونکہ حیاء اور شرم ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے تو اب غیرت ختم کرنے کے لئے ایک تو پوائنٹ یہ آیا ہے کہ غیرت ختم کرنی ہے انہوں نے اس کو حضب بنایا ہے شرم اور حیاء ختم کرنی ہے باقی دردرد کر رہے ہیں ٹائمز آیا نہ کرو اپنا اب غیرت دیکھو کتنے ہوشی آ رہے ہیں کہ غیرت اور شرم کو ختم کرنے کے لئے بھی ٹائمز آیا نہیں کر رہے وہ یہ ختم کرنے کے لئے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مگر ان تمام طریقوں میں ٹائمز آیا مت کرو وہ بہت سارے طریقوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیرت اور شرم کے خلاف بیانات کیے جائیں مزامین لکھے جائیں لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے کیا خیال ہے بھئی کتنے بیانات کریں گے شرم کے خلاف لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھئی میں اگر یہاں آپ کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے باقاعدہ یہاں بے شرم بنانے کے لیے میں بیانات کرنا شروع کر دوں کوئی شرم بہت بوری چیز ہے کوئی سنے گا میری یہ باتیں کوئی بھی نہیں سنے گا کیا ہو گیا مولی صاحب تو انہوں نے کہا کہ نہ تو قرآن کو ان کے نساب سے نکالنے کی ضرورت ہے نہ حدیث کو نہ مولانا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مسجدوں سے یہ بہت سارے مولانایں ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں ویرائٹیز بہت ہیں کس کس کو ختم کریں گے تو وہ تعلیمی اداروں کو فوکس کرتے ہیں کہ نئی نسل جو بھئی یہ جتنے ابھی ہیں یہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے آج جو آدمی پچاس سال کا ہے وہ ممکن ہے بیس سال کے بعد دنیا میں نہ ہو تو جو نئی نسل ہے وہ تمام کی تمام وہ کہاں سے ہو کے جاتی ہے بولو یار کیونکہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا یہ ہر شخص کی مجبوری ہے آپ اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا دنیا کا تو رہے گا نہیں تو پھر دین کا بھی نہیں رہتا وہ جب ظاہر ہے ہر جگہ سے تانے ملیں گے تجھے آتا واتا کچھ نہیں ہے کہیں جوب ملے گی تو دین کا بھی نہیں رہتا پھر وہ کہتا ہے اللہ میں نے پتہ نہیں مجھے کیوں پیدا کر دیا اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں لوگوں سے حالانکہ کر کچھ کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں کر رہا پھر الرام کس پہ لگاتا ہے یار اللہ میں نے پتہ نہیں مجھے بیروزگاری کے لیے کیوں پیدا کیا تو اسکول ایک ایسی جگہ ہے آپ کیسے ہیں بھئی مدرسے میں تو مدارس میں جو طلبہ کا ریشو ہے وہ اسکول کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور وہ کم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کم ہے بھئی جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے اس میں لوگ جاتے ہیں نا آپ کے چار بچے ہیں تو چاروں کو تھوڑی بھیج دو گے آپ مدرسے میں بولو گے بھائی میں نے دکان بھی سنبھال لی ہے میرا کاروبار بھی ہے اور کھانا بھی ہے تو ایک آدھ کو آپ وقف کر دو گے دین کے لیے باقی تو سارے کہاں جائیں گے اسکول جائیں گے تو انہوں نے کس پہ محنت کی ہے اسکولوں پہ اب اللہ کرے جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ جائیں میں سمجھا پاؤں اسکولوں پہ انہوں نے محنت کر کے کیا ان کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا یہ اسکولوں کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھو اسکولوں کا سسٹم میں کیا کرو بولو بھائی اب اس میں بھی ایک غلط طریقہ تھا ایک صحیح طریقہ تھا ڈنڈے سے دھنائیاں لگا لگا کے بچوں کو کہا جائے ہمارے اسکولوں میں آؤ یا محیم چلائی جائے ایڈوٹائزمنٹ کی جائے اس چیز کو بھی انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے ہائے ہائے کیسے بتائیں یار انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ میں اس لئے کہا رہا ہوں کہ ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں بھیڑے چال چلتے ہیں اس لئے کامیاب نہیں ہوتے وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو سو دفعہ سوچتے ہیں مسلمان کا جو علامت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر سوچے کام کرو بات میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا گٹر کا ڈککن کھلا ہوئے ہیں نا گلی محلے میں جب بچہ گرے گا تو نکال لیں گے کتنے گٹر کے ڈککن کھلے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھو گاڑیاں میں ابھی کچھ دن پہلے بھی نہیں گاڑی میں گٹر میں فس گئی گاڑی ہماری چار آدمی آئے قوم کی خدمت کا جذبہ تو ہے انہوں نے الحمدللہ گاڑی نکالی مگر پھر بھی ڈککن کسی نے میں نے تلاش کیا وہاں ڈککن ہے کہاں محلے والوں کو میں نے آر دلائی میں نے کہا یار کوئی ڈککن لائے رکھو اللہ کے بندو لیکن نہیں رکھیں گے ہاں اتنا جذبہ ہے کہ کوئی گاڑی گر گئی بندہ گر گیا تو چار آدمی پکڑ کے اس کو ارے بابا اس میں جو اتنی محنت لگ رہی ہے اس سے بہتر نہیں کہ ڈککن لائے رکھ دو اللہ کے بندو تو صدقے کا بکرا نکال لے گا یہ اس کے گھر میں کوئی آفت آئے گی نا یہ صدقے کا بکرا کسی کہیں غریب کو کھلا دے گا یہ تصور ہے انسانیت کی خدمت کا عجیب سے مجھے تو بڑی حیرانگی آپ کہنے کے یہ تصیح تو ہو رہا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے گٹر کا ڈککن آپ کے محلے میں نہیں ہے اور آپ بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بکرا کیا کر رہے ہو صدقہ عقل ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا اس لئے میں کہتا ہوں یہ صدقے کے بکروں کو اپنی فہرس سے ہمیشہ کے لیے نکال دو اس کو نکال دو یہ غلط تصور ہے صدقے کا غریب کی مدد کرنی ہے بلکہ غریب کی سب سے پہلے مدد یہ ہے اس غریب کی کرو جو گٹر میں گر سکتا ہے تو ڈککن لا کے محلے میں کیا کر دو رکھ دو اس سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی کیا خیال ہے بھائی اور اگر سارے آپ کے محلے میں آپ نے چیک کر لیا تمام گٹروں کے ڈھکن موجود ہیں تو پھر صدقے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی غریب کو کیا دے دو پیسے دے دو اس کو بکرہ خریدنا ہوگا بکرہ خریدے گا کچھ اور لینا ہوگا کچھ اور لے گا مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی قسم ایسا بیڑا غرق کی ہے مذہب کی جو ایک تو مذہب پر چلنے والے بہت ہی شارٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے ہو گئے ہیں جو چل رہے ہیں آدمی کہتا نہ چلتا تو اچھا تھا اپنے اسٹائل سے چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے دین کا کیا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے اسکولنگ سسٹم کا جال بچھایا اب یعنی اس چیز کو فوکس کیا انہوں نے اب انہوں نے کہا کہ بھئی اسکول پر محنت اس لیے کہ سب نئی جنریشن کہاں سے ہو گئے جاتی ہے اب انہوں نے ایک کام اس میں یہ کیا کہ اسکولنگ سسٹم میں تعلیم کا میعار اتنا اچھا کر دیا اتنا اونچا کر دیا کہ ہم اور آپ مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں داخل بولو بھائی نہ کریں کیونکہ اسلامی اسکول میں جائے گا سب سے پہلے حفظ کی قلعہ سے ہوں گی وہیں قاری سے پٹنا شروع ہو جائے گا وہ دے دنہ دن تو وہ اخلاق سیکھے گا وہاں سے پٹ پٹ کے آئے گا سمجھ رہے ہو ریسپشن پہ ایسے لوگوں کو بٹھائے جائے گا جن کو بات کرنے کی تمیز یہ اسلامی اسکولوں کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی پہلا امپریشن ہی ایسا پڑے گا کہ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اچھا میں بتا رہا تھا انہوں نے تعلیم کا میار کیا کیا بہت ہی اونچا بہت ہائی فائی تار اور اس تعلیم میں انہوں نے مذہب بھی رکھا سیرت کے جلسے بھی رکھ دی انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیرت کے جلسے ہوں ہمیں مذہب نہیں ختم کرنا ہمیں غیرت ختم کرنی ہے کیا خیال ہے بھئی سیرت کا کوئی ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں سیرت پہ جلسہ بھی ہوگا ناتیں بھی ہوں گی حمد بھی ہوگی اور یومِ آزادی بھی منائی جائے گی کوئی بات نہیں اپنے مل سے محبت کرو انہوں نے غیرت ختم کرنے کے لیے کوئی ایڈوکیشن سسٹم ڈانس کی کلاسیں کل مجھے کسی نے ووٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی لہور میں ایک کالیج میں ڈانس ڈانس ہو رہا ہے لڑکیوں کا اسٹیج پہ کالیج کی سطح پہ جب لڑکیاں ناچیں گی اور کالیج والے دیکھیں گے اس کو یعنی یہ تعلیم کا کوئی حصہ بنا دیا گیا ہے یہ تعلیم میں کیا کر دیا گیا ہے بھئی اسکول کی سطح پہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں لوگ اس کو تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے لاشوری طور پر بھئی یہ تو ہمارے اسکول کا کیا ہے ایک یعنی حصہ ہے یہ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان میں شرم و حیاء ختم اور جب شرم و حیاء ختم تو جس میں حیاء نہیں ہے وہ اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گا وہ اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرے گی وہ لڑکی یہ ہم دیکھ رہے ہیں میرے پاس اتنے والدین آ رہے ہیں بچے بگڑ گئے بچے میں کہتا ہوں کہ جس سکول میں داخل کیا ہے آپ نے کم بگڑے ہیں کچھ باپ دادا کے اثرات چلے آ رہے ہیں بلڈ میں جس کی وجہ سے جتنا بگڑنا چاہیے تھا اتنا نہیں بگڑے ان کو تو اور بگڑنا چاہیے تھا جس محول میں آپ نے ان کو داخل کیا ہے ایش و اشرت کی طرف ایش و اشرت کی طرف اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر آپ نے ملک میں کوئی خدمت کرنی ہے نا انسانیت کی اللہ کا واسطہ اچھے اسکول بنائیں اور اسکول میں تعلیم میاری ہو مگر محول بولو بھائی اسلامی ہو اب ہوتا کیا ہے کہ جب باس بڑے علماء نے یہ تحریک چلائی کہ اسکولوں کو فوکس کیا جائے اسکول اچھے بنائے جائیں تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو دن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے تھے انہوں نے بھی اچھے اسکول بنانا شروع کر دیئے مگر ایک دو اسکولوں کو چھوڑ کے جو نتائج سامنے آئے وہ انتہائی خراب نتائج کیوں وہ نتائج اس لیے خراب سامنے آئے کہ ان میں توقع بہت زیادہ تھا ان میں توقع کہ چلانے والا کون ہے بولو بھائی اللہ چلائے ایڈمیشن کا کوئی میار نہیں کہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو کیونکہ عوام کی خدمت کے لیے ہے تو جتنا قوم میں جو بچارہ کہیں بھی دنیا میں نہیں چل پا رہا تھا اس کو آپ نے اسکول میں کیا دے دیا فی سبیل اللہ یار ایڈمیشن دے دیا آپ کہ یہ دنیا میں چونکہ کسی کام کا نہیں ہے تو ایسے بچوں کی خدمت کرنا ہمارا ملی اور قومی فریضہ ہے لہذا زکاة سے اس کو کیا کیا جائے گا پڑھایا جائے گا کوئی میار ہی نہیں ہے ایڈمیشن کا جو ٹیچر رکھے جاتے ہیں ان کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ چلہ لگاواؤ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا کوئی سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے سکول کامیابی ہیں لیکن اکثریت ناکام ہوئی ہے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس ٹیچر کی تجربہ کتنا ہے پڑھانے کا میرے پاس لوگ بہت آتے ہیں کہ میں ہمیں ایک اسلامی اسکول کھولنا چاہتے ہیں مفتی صاحب آپ مشورہ دیں جو جو آپ کہیں گے ویسا کریں گے میں نے کہا یہی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اسکول نہیں چلا سکتے آپ میں وہ گٹسی نہیں ہے اسکول چلانے کے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا مفتی سے کیوں مشورہ لے رہے ہو اوہ بھائی کیا ہو گیا یار میں پاگل ہو گیا ہوں خدا کے بندوں اسکول چلا رہے ہو تو جو پہلے سے کامیاب اسکول چلا رہے ہیں ان سے جا کے مشورہ لو نا جس قوم کو یہی نہیں پتا ہے کہ کس فیلڈ میں کس سے مشورہ لینا ہے وہ کیا ترقی کرے گی میں نے کہا میں نے اللہ کی قسم زندگی میں کبھی کوئی اسکول نہیں چلایا مجھ سے کیوں مشورہ لے رہے ہو جاؤ سٹی سکول والوں سے مشورہ لو کہ حضرت آپ نے اتنی کامیابی سے اسکول کیسے چاہے وہ کون سے بنیادی گھٹس ہیں آپ کے اندر وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جن کو آپ فوکس کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیں فری میں نہ دیں تو پیسے دے کے ان سے مشورہ لیں آپ ہمارے سارے کام چونکہ فری میں ہو مولی صاحب تو فری پھوکڑ میں دے دیں گے جو بھی مشورہ ہوگا تو میں نے کہا ان سے مشورہ لو البتہ اتنا خیال ضرور کرنا کہ ان کی اچھی چیزوں کو لے لو اور ان کی نیگیٹیف چیزوں کو چھوڑ دو بس یہی تو ہم چاہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت ملکی اور انسانیت کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہے کہ لوگ اچھے اسکولوں کی طرف دیکھو میں کوئیڈوکیشن کے خلاف تین ہفتے سے چیخ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی کالز آئیں مشورہ آئے انہوں نے کہا آپ چیختے رہیں حکومت کے پی کے میں کوئیڈوکیشن سسٹم بند نہیں کرے گی نہ اسلامی جماعتیں بھی اگر جیت جائیں گی وہ بھی بند نہیں کریں گی سمجھ رہے ہو کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو معذرت کے ساتھ دین سے اتنی دلچسپی نہیں ہے ان کو دلچسپی نہیں ہے بعض دینی جماعتوں کے بارے میں میں نے سنا کہ انہوں نے کوئیڈوکیشن کالج کھولے ہیں بقاعدہ میں نے کہا لو بھئی ہم پی ٹی آئی کو رو رہے ہیں ہم ان کو لطاڑ رہے ہیں ہر بیان میں یہاں تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی حکومت کو بھی یعنی کہنا چاہیے لیکن حکومت تو جمہوری طرز حکومت ہے نا اس میں جو پبلک جدر جائے گی حکومت وہیں جائے گی کیا خیال ہے بھائی تو پبلک اگر خود ہی اس بات کا احساس کر لے آپ میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا تجربہ ہے وہ ایسے اسکول کھولنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم اچھے میاری اسلامی اسکول کھولیں گے اور مشورہ کس سے لیں گے ابھی بتایا ہے نا میں نے جو پہلے سے کامیاب اسکول چلا رہے ہیں ان لوگوں سے مشورہ لیں گے مفتی صاحب سے مشورہ بھی ہم لے لیں گے سلیبس کے بارے میں کہ اسلامیات کی یہ والی کتاب مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی کیا خیال ہے ہاں تھوڑا سا جو ان کی فیلڈ ہے اس سے متعلق ہے ان سے بھی مشورہ لے لیں گے تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں انسانیت کی خدمت بولو بھائی نہیں ہے میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ میں بہت تلاش میں تھا بچے تو ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے ہیں الحمدللہ اب بچے چھوڑے چھوڑے بڑے ہوتے گئے ان کے اسکول میں انمیشن کا ٹائم آیا جا میں بہت پھرا چاروں طرف مجھے کوئی اسکول ڈھنکا نظر ایک اسکول گیا تو بہت چلا لڑکیاں اسکٹ پہن رہی ہیں صبح میوزک کی کلاس ہو رہی ہے اور ہلکہ ہلکہ ڈانس بھی ہو رہے ہیں ہم نے کہا بھی ہلکہ ہلکہ ہے میٹرک تک پورا بریک ڈانس شروع ہو جائے گا ان کا کیا خیال ہے ابھی ہلکہ ہلکہ ہے تو غیرت آج سا ہے ہلکہ ہلکہ ہی ختم ہوتی ہے ابھی ان کو تھوڑا سا ہلاؤ میٹرک تک پہنچیں گی تو پورا آرام سے ہل سکیں گی پورا بقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو جائے گا سسرال والوں کا سسرال کے سامنے داماد ایسے ہوتا ہے جیسے اسرائیلی کے سامنے فلسطینی سسرالوں کے تانے بچوں کو بگاڑ رہا ہے اسکول نہیں بھیج رہا میں نے کہا بھائی ہم اس محول میں نہیں بھیج سکتے انسان کا بچہ پہلے بنانا ہے شرم و حیاء پہلے ہے باقی سب چیزیں بعد میں سمجھ میں آرہی ہے بھائی اب تعلیم بھی دینی ہے تو اس کے لئے ہوم اسکولنگ کا سسٹم شروع کروایا کسی اس تانی کو ٹیچر کو ہائر کیا جو شری پردہ کرتی تھی نیک پریزگار تھی بچیوں کو وہ پڑھائے گی کیونکہ ٹیچر کے اثرات بچوں کے اوپر لا شوری طور پر پڑھتے ہیں تو سلیبس ہم نے وہی لیا جو ایک سٹینڈرڈ کا سلیبس ہے لیکن ہم نے کہا میٹرک تک کہاں پڑھیں گے بچے گھر میں اب پوری قوم سے پہلے دو تین شادیوں میں پوری قوم سے پھڑا لیا کہ جو کام پوری قوم نہیں کر رہی وہ آپ کر رہے ہو اب یہ بھی ایک نیا پھڑا خاندان سے شروع بھائی آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اسکول کے بغیر بچوں کو گھر میں پڑھا رہا ہو وہ ایک نیا پھڑا روز آنا چخ چخ پخ پخ کیونکہ سسرال ماظرت کے ساتھ بھائی کی کوئی سسرال بھی یہاں بیٹھا وہو ماظرت یہ آپ کو جینے کیونکہ ایک صاحب میرے پاس آئے ایک لڑکا کہہ رہا ہے یار میری جے بھی اجازت نہیں دیتی سی جی سکول میں بچوں کو پڑھانے کی اور میرے سسرال والے مجھے فورس کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سکول میں داخل کر رہے ہیں میری ارننگ اتنی نہیں ہے تو میں نے کہا آپ ان کو بول دو کہ بھائی میں نہیں پڑھا سکتا کہہ رہے ہیں نہیں وہ پھر بھی فورس کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا یہ میں واقعہ جیسے سناتا ہوں سیکھ لیں آپ لوگی یہ حربیں کہہ رہے ہیں میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو میرے بچے ہیں میں زیادہ اچھا فیصلہ کروں گا کہہ رہے ہیں وہ سسرال والے کہتے ہیں کیوں کیا ہماری اولاد نہیں ہیں یہ یہ تانہ یاد رہے گا سسرال ایسے موقع پر کیا کہتا ہے کیوں ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے ارے بھائی یہی تانہ سننے کو ملتا ہے نا بھائی تمہاری اولاد ہے ہمارے بھی تو نواسے ہیں یہ ہماری بھی تو بیٹی یا بہن کے بیٹے ہیں یہ بھانجے بتیجے ہیں تو ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں یہاں کہ میں خاموش ہو جاتا ہوں میں نے کہا اب آپ نے مجھے بتایا اب آپ خاموش نہ ہو جب آپ کو یہ تانے ملا کریں کہ بھائی ہماری اولاد نہیں ہے تو آپ کہو ہاں ہے لہذا آدھی فیس آپ دوگے بھائی رشتہ ہے تو کچھ خالی مشوروں کے لیے تو کچھ بھی کچھ رشتے نکال لو میں نے کہا آپ یہ بولو کہ چونکہ یہ آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں صرف میرے ہی نہیں ہیں اور آپ بھی ان کے کچھ نہ کچھ خیرخواہ ہو لہذا خالی زبانی ہوا کے غبارے نہیں چلیں گے اس خیرخواہی میں آدھی فیس آپ دیں گے تو خامخہ کی مشورے اور مسلط ہو جانا باپ زیادہ بہتر جانتا ہے بھائی اولاد کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے اللہ نے باپ کو اسی لیے تو ولی بنایا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی اور یہاں ہر آدمی باپ بنا ہوئے لوگ کہتے ہیں اببہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا اببہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اولاد کے لیے اببہ سے بہتر اببہ سے زیادہ ٹھیک اولاد کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہاں لاکھوں میں کوئی ایک ہو ایک الگ بات ہے اببہ جیسا مرضی ہو اولاد کو بہرحال وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے نیک ہی بنے مجھ سے اچھی بنے تعلیمی لحاظ سے عزت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد مجھ سے دو قدم آگے نکل جائے اور اببہ ہی کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم تو بھکتے ہوئے ہیں نا سب چیزیں اس لیے ہم ایسے مشورے دیتے ہیں جو خود بھگٹ چکے ہیں تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ پھر ایک قریب میں اسلامی اسکول کھل گیا کچھ نسبتاً بہتر تو پھر بچے وہاں آ رہے ہیں الحمدللہ ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا پڑھانے کا پڑھانے کا تو تھا مگر اسکول بھیجنے کا نہیں تھا جو مرضی ہو جائے نہیں بھیجوں گا کیونکہ میں دیکھا ہوں ان لوگوں کی حالات کو اولاد کی ٹینشن آپ اٹھاؤ اور وہی اولاد کل آپ کی باغی بن جائے یہ جو آج کل اولاد ہیں اببہ کی باغی نہیں ہے اس لیے کہ اببہ اولاد بنے میں بیٹوں کے سامنے اس لیے گھر کا محول اچھا ہے باپ اگر باپ بن جائے اولاد دو دن نہیں باپ کو چلنے دے گی ایک صاحب کہنے لگے یہ صاحب اپنے اببہ کا بڑا حترام کرتے ہیں میں نے کہا میں جانتا ہوں ان کو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اببہ ان کا بڑا حترام کرتے ہیں حقیقت ہے ان کے اببہ بیٹے کا ایسا حترام کرتے ہیں کہ نتیجے میں بیچارہ یہ مجبور ہے اترام کا اببہ درہ اببہ بن کے دکھائے نا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اببہ آج کل اپنے بیٹے سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ رات کو دیر سے کیوں آ رہا ہے یہ نہیں پوچھ سکتا اگر اببہ نے بیٹے سے پوچھ لیا بارہ بجے کیوں آ رہا ہے ایک دفعہ پوچھ لیا دو دفعہ تو آگے سے جھڑکی وہ جھڑک دے گا باپ کو یہ فیشن یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں ماں اگر بیٹی کو دو چار کام بول دینا تو بیٹی آگے سے شیئر ہو کر جواب دینے لگتی ہے وہ تانے جو ہم کبھی زندگی میں جن کا تصور نہیں کیا تھا ہم نے آج ہم سنتے ہیں کہ بیٹی نے ماں کو وہ تانہ دیا ہے کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے روح کاپ جاتی ہے کہ ایسے بدبخ لوگ بھی ہیں ہم نے بھی اپنی ماں سے مارے کھائی ہیں ڈانٹیں کھائی ہیں جو والدہ نے بنا کے سامنے رکھ دیا کھاؤ ہماری ماں نے ہمارے نقلیں نہیں اٹھائے کہ یہ نہیں تو وہ نہیں جو پکا ہے کھاؤ کھانا پڑتا تھا کیونکہ وہ چمٹا والدہ گرم گرم دکھاتی نہیں کہ بولے یہ کھاؤ گے کھا لیتے تھے اندر اندر پڑ رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں بولیں گے ایک لفظ ماں ہے بھائی اببہ سے بھی ٹھکائیاں کھائی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انہ اببہ سے ڈانٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھکائی تو بہت دور کی بات اور اس کو پتہ نہیں کیا ایک تعبیر کیا جاتے ہیں اچھے اچھے علقاب کے ساتھ تو آج کل جو میں ایک گلی سے گزر رہا تھا مجھے ایک بچی کی آواز آئی اپنے ماں سے کہہ رہی ہے ماں بیٹی کو ڈانٹ کر کہہ رہی ہے اپنی زبان بند کرو تو بیٹی کہہ رہی ہے آپ اپنی زبان بند کرو کس قدر غلیز جملہ ہے کس قدر خطرناک جملہ ہے جیسے کوئی بوس جو ہے نا اپنے کسی ایمپلائے کو ڈانٹ رہو کسی کمپنی میں یہ جملے آج کل زبانوں پہ کیا ہو گئے ہیں اولاد کے ہلکے ہو گئے ہیں کیونکہ اسکولوں میں تربیت بولو بھائی نہیں ہے اسکولوں میں آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ سیلف رسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ باپ کے سامنے ماں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے سب ایک ہی لاتھی سے ہاں کے جا رہے ہیں ٹیچروں کا احترام نہیں ہے بھائی ٹیچروں کا احترام نہیں ہے تو ہم تو دیکھتے تھے کہ ٹیچر کا بڑا احترام ہوتا تھا جو ٹیچر کا احترام کر رہا ہے وہ باپ کا باپ کا کتنا کرے گا وہ بچوں کو آزاد 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 سخت ہی نہیں کرنی ہے سختی نہیں کرنی ڈانٹنا نہیں ہے میں بھی مانتا ہوں کہ سختی نہ کریں ڈانٹ جو بات محبت سے ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی لیکن بچہ بے عقل ہوتا ہے اور بے عقل کو کم عقل کو دلائل سے سمجھانا آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو سختی سے سمجھانا پڑتا ہے میں نہیں کہہ رہا درندوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیں لیکن بچے پر اگر استاز کی سختی نہ ہو والدین کی سختی نہ ہو بڑے بھائی بہنوں کی سختی نہ ہو تو بچہ بگڑتا ہے صدرتا نہیں ہے ہمارے نبی نے کیوں فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے تو پھر بھی نماز نہ پڑے تو اس پہ سختی کرو مارو اس کو تو وہی کلچر آ رہا ہے جو سارا یورپ کا کلچر ہے وہی ہمیں ڈاپ کر رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہی ہوگا جو ان کا حشر ہے باپ ماں بچے کو پیدا کرتی ہے مگر سختی بولو بھائی نہیں کر سکتے وہ سارا دن اس کا خیال کرے گی مگر ڈانٹے گی نہیں اس کو اسکولوں میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے ماں باپ ڈانٹے تو نہیں آپ کو ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے یار میں نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا تھا تھوڑی ٹھکائی بھی لگا دی گورمنٹ نے میرا بچہ لے کے گوروں کے حوالے کر دیا کہ وہ پالیں گے اس کو کیا گزرتی ہوگی باپ کے اوپر یار مجھ سے اولاد لے کے کس کے حوالے کر دی غیروں کے حوالے ہم تو اسی میں مر جائیں غم سہی تو میرے بھائی کیا تم یہ چاہتے ہوگی یہی گلچہ راج ہے تمہارے معاشرے میں تو کچھ اسلام نے بھی تو بتایا ہے ہمیں کسی چیز میں ہم غیروں کے محتاج بولو بھائی نہیں ہے ہمارے دماغوں میں ایک غلط تصور بٹھایا گیا ہے کہ اگر ہم اسلامی محول میں تعلیم حاصل کریں گے تو اچھی تعلیم نہیں ہوگی یہ غلط ہے ہم نے اصول کامیابی کے وہی لینے جو پوری دنیا میں مسلم ہیں مگر محول کون سا دینا ہے میرے بھائی اسلامی اس میں اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے آپ کے اور اچھے نتائج آئیں گے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ بھی ایڈوکیشن کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے وہ اگر اچھے سکول بنا سکتے ہیں تو اللہ کا واسطہ اس سے بڑی انسانیت کی خدمت بولو بھائی کوئی نہیں ایسے سکولوں کے جال بچھا دو اللہ نے بعض لوگوں کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے پورے ملک میں جال بچھا دیں وہ ایسے ایک میعاری سکول ہو ان کا ریزلٹ ایسا ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو کوئی ایڈوکیشن میں بھیجنے کی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے ایسے میعاری سکول ہو اور جو اس قسم کے میعاری سکول چل رہے ہیں ان کو پروموٹ بھی بولو نا کیا جائے اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخل کریں آپ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاوت ام العالیہ ان کا یہ اتنے بڑی شخصیت ہیں ان کا یہ مقولہ ہے کہ اس وقت مدارس سے زیادہ ایسے سکولوں کی ضرورت ہے جن کی تعلیمی میار بہت اونچا ہو اور ماحول اسلامی ہو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پھر آپ ان اسکولوں میں علماء سے مشورہ لیں ضرور کہ بھئی یہاں کوئی شریخ اباحت تو نہیں ہے جو علماء کی فیلڈ ہے اس بارے میں آپ علماء سے مشورہ لیں سمجھ رہے ہیں لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ